پاکستان نے ایشیا کپ میں نیپال کو عبرتناک شکست دے کر فاتحانہ آغاز کر دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پچاس اورز میں تین سو بیالیس رنز بنائے تام حدف کے تاقب میں نیپال کی پوری ٹیم ایک سو چار رنز پر ڈھیر ہو گئی ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے نیپال کو دو سو اٹھتیس رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر اپنے فاتحانہ سفر کا آغاز کیا ملتان میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پچاس اورز میں تین سو بیالیس رنز بنائے تام حدف کے تاقب میں نیپال کی پوری ٹیم ایک سو چار رنز پر ڈھیر ہو گئی نیپال کی جانب سے سومیال کامی اٹھائیس آریف شیخ چھبیس اور گلسن جہا تیرہ رنز کے ساتھ نمائے رہے ان کے علاوہ کوئی نیپالی کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکا شاداب خان نے چار ہارس رعوف اور شاہین افریدی نے دو دو جبکہ محمد نواز اور نسیم شاہ نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا قبل ازی ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر تین سو بیالیس رنز بنائے اور مخالف ٹیم کو جیت کے لیے تین سو تین تالیس رنز کا حد دیا کپتان بابر آزم ایک سو اکاون افتخار احمد ایک سو نو اور محمد رضوان چوالیس رنز بنا کر نمائے رہے اوپنر فخر زمان ایک مرتبہ پھر کوئی خاطر خار رنز بنانے میں ناکام رہے وہ محض چودہ رنز بنا کر وکٹ گما بیٹھے امام الحق اور آگا سلمان پانچ پانچ اور شادا خان صرف چار رنز کے مہمان ثابت ہوئے نیپال کی جانب سے سومیال کامی نے دو کرن کیسی اور سندیب لامچانے ایک ایک وکٹ حاصل کر سکے ایزاد فرامو شریف ڈیجیٹل